چیمن صاحب یہ جو اب یہ ریزولوشن پاس کی ہے اس کے اوپر میں جو کامنٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم یو این میں بھی انشاءاللہ یہ جب سیکیورٹی کانسل کی یو این کی ریزولوشن ہے ابھی سپٹیمبر میں ادھر بھی ریز کریں گے لیکن میں سمجھتا ہوں کیونکہ میں ویسٹن مائن جانتا ہوں میرا پڑا ٹائم گزر ہے مغرب میں وہاں کی پبلک کو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کیونکہ وہ فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ وہ اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹیں گے کیونکہ مجورٹی جو پبلک ہے وہ ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمانوں کے اندر ہمارے دلوں میں کس قسم کا پیار ہے اور ان کو یہی نہیں سمجھ کہ وہ کتنی ہمیں تکلیف دیتے ہیں جب وہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں ادھر اس معاشرے میں یہ بڑا آسان ہے کہ فتنہ آپ نے کاؤز کرنا ہے مسلمانوں کے خلاف اگر آپ نے سنٹمنٹ ریز کرنا ہے تو اس ان ویسٹرن سوسائٹیز میں بڑا آسان ہے اس طرح کی حرکت کرنا کیونکہ وہ صرف تھوڑے سے لوگوں کو پتا ہے کہ وہ کتنی تکلیف دے رہے ہیں مسلمانوں یہ جو آج سلمان رشتی کے سٹینک برسز کے بعد جتنی دفعہ بھی یہ انسیڈنٹس ہوئے ہیں اس سے مغرب میں وہ لوگ جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں ان کے لئے بڑا آسان ہو جاتا ہے اس طرح کا انسیڈنٹ کر کے ساری سوہ عرب مسلمانوں کو مغرب کی سوچ کے اندر ملائن کرنا کہ یہ جناب یہ تو لوگ انٹی فریڈم آف ایکسپریشن ہیں اور یہ ساری ان کو اور کرتے رہے ہیں کامیابی سے کرتے رہے ہیں تو میرا جو اپنی پارٹی سے انشاءاللہ ہم جو کوشش کریں گے اپنی گورنمنٹ سے ہم یہ کریں گے کہ ہم OIC کو اس کے اوپر پہلے متفق کرتے ہیں پہلے تو یہ جو یہ جو بار بار یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ کلیکٹیو فیلیر ہے مسلمان دنیا کا کیونکہ بہت پہلے OIC کو بیٹھ کے اس کے اوپر ایک سیدھی ایک سٹریٹیجی بنانے چاہیے تھی اور ان کو بڑے فورمز کے اوپر کنونس کرنا چاہیے تھا کہ اگر آپ یورپ کے اندر چار یورپین ملک میں میرے خیال میں جو لاس مجھے پتا ہے ہولو کاسٹ کے اوپر انٹرپیٹیشن کے اوپر بھی جیل سینٹنس ہے اگر آپ ایک ہولو کاسٹ اگر آپ اس کے اوپر یہ کہہ دیں کہ نہیں جی چھ ملین یہودی نہیں مارے گئے تھے چار ملین یا تین ملین مارے گئے تھے اس کے اوپر چار یورپین ممالک کے اندر جی ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور ہوتی ہے میرا یہ اوپنین ہے کہ کسی بھی ہیومن کمیونٹی کو تکلیف پہنچے کسی چیز سے بھی جس طرح ان کو ہولو کاسٹ سے تکلیف پہنچتی ہے یہودیوں کو تو مسلمانوں کو کیوں ہم نہیں کنوے کر سکے اب تک کہ ہمیں کتنی تکلیف پہنچتی ہے جب وہ اس طرح کے حرکتیں کرتے ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان دنیا کا فیلئر ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پہلے اوائی سی پہ جانا چاہیے ہم ریز کریں گے یونائٹڈ نیشنز کے اندر لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کا جو میڈیا میں اتنا بڑا کنسنسس بن چکا ہے وہ اس کا زیادہ افیکٹیو نہیں ہوگا مسلمان دنیا کو پہلے ایک ہو ایک چیز پہ کٹھے ہو اور پھر وہ ان کو کنوے کریں کہ یہ اس کا ہمیں کتنی تکلیف ہے ان کے چھ ملین لوگ مرے ہیں ان کو تکلیف ہے ہمیں اس سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے جب وہ اس طرح کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہرمیتی کرتے ہیں